ہم نہیں مانتے حیثیت بدل جاتی ہے باتیں وہی بات صحیح انجاج کہتا ہے اور ہم نہیں مانتے حیثیت بدل جاتی ہے یعنی ذات کے ساتھ نافرمانی کی نسبت ہوتی ہے کہ کس کی نافرمانی کی گئی وہ اس حساب سے بڑی ہو جاتی ہے تو اللہ کی بارگاہ میں کوئی لغزش چھوٹی نہیں ہے ہر لغزش بڑا گناہ تو بتاقادہ بشریت فرمایت تم سے لغزشیں ہوگی وہ درگزر فرمائے گا صحابہ اکرام نے ارسا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بارگاہ میں ہوتے ہیں تو دل کی کیفیت اور ہوتی ہے گھر جاتے ہیں کاروبار میں بچوں کے ساتھ مصروف ہوتے ہیں تو وہ کیفیت نہیں دیتی ہے بشری تقاضی وہ بھراتے ہیں کام کا آج کی ضرورت کا احساس زیادہ ہو جاتا ہے اور چیزیں آ جاتے ہیں فرمایا اگر تمہارا مزاج یہی رہتا جو میرے پاس بیٹھ کر ہوتا ہے تو اللہ تمہیں اٹھا لیتا اور تمہاری جگہ اور مخلوق پیدا کر دیتا جو پھر غلطیاں کرتی ہے اور پھر اس سے مخشش کی اور مغفرت کی تعلق ہوتی ہے وہ پھر کوئی ایسی مخلوق پیدا کر دیتا جس سے پھر لغت سے ہوتی اور پھر وہ روتی اس کے دروازے پہ آتی اور پھر وہ ان کے آنسوں پوچھتا یہی بات جہاں اشارت فرمائی گی ان کنتم تحبون اللہ فاتبیونی فیصلہ تمہارا ہے تیہ تمہیں کرنا ہے کہ تمہیں اللہ کی محبت چاہیے اگر تم نے تیہ کر لیا کہ مجھے اللہ کی محبت چاہیے تو فرمائے پھر میری غلامی اختیار کرو جو میں کہوں وہ کرو جہاں سے روک جاؤ جو میرا نبی کہہ دے وہ کرو جہاں سے روک جائے جو عطا کر دے سینے سے لگا لو جس چیز سے منع کر دے اسے چھوڑ یار ہم عجیب لوگ نہیں ہیں چار روزہ زندگی میں طبیب اور ڈاکٹر ہمیں کسی کڑی پریزیں بتاتے ہیں ہم کتنی واقعیدگی سے کرتے ہیں تمہیں سبزی نہیں کھانی تمہیں گوشت نہیں کھانا تمہیں دال نہیں کھانی وہ دال نہیں کھا رہا وہ سبزی نہیں کھا رہا وہ گوشت نہیں کھا رہا کیوں تمہیں شربت نہیں پینا تمہیں میٹھا نہیں کھانا تمہیں چینی نہیں کھانا وہ کمحال ہے بندہ چینی کھانا چھوڑ دے یا میٹھا کھانا چھوڑ دے ساری زندگی پھیکی ہوگی ساری غضائی پھیکی ہوگی ہم چھوڑ دیتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو زندگی کی کسی لذت سے روکا بھی نہیں ہے آپ نے تو سب سے مزیدار زندگی گزارنے کا طریقہ بن رہا ہے اور ان چیزوں سے روکا ہے جو ہمارے لئے سمع قاتل ہیں ان چیزوں سے نہیں روکا جو ہمارے لئے زندگی میں لطف اور رضت پیدا کرتی ہیں ان سے روکا ہے جو زندگی کو بے لطف کر دیتی ہیں پھر وہ پریز ہم پہ بھاری پڑتی ہے اور اگر ہم اتنا نہیں کر سکتے تو یہ دعویٰ کیسے کرتے ہیں کہ ہمیں محبتِ الہی چاہیے ہر دعویٰ اپنی شہادتوں پہ سچا یا جھوٹا ثابت کیا جاتا ہے یہ دعویٰ ہے کہ مجھے محبتِ الہی چاہیے اور یہ شہادت ہے کہ میں محمد الرسول اللہ کی غلامی کر رہا ہوں اگر گوائی نہیں ہے غلامی چھوڑ دی شہادت نہیں ہے تو ثبوت ہی نہیں ہے دعویٰ کیسے ثابت ہوگا جواب میں محبت کیسے ملے گی اور جب اس کی محبت جواب میں نصیب ہو جاتی ہے دنیا اور آخرت کے سارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں ایک عجیب سرشاری ایک عجیب کیف ہوتا ہے یو فکر اندر اب آئے شاہی آمد دی تدبیرِ عبید اللہ حضرت عبید اللہ آرار رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نسبتِ ویسیہ کے عظیم مشایق میں سے ہیں آپ بہت بڑے زمیدار تھے اور بہت بڑا کام تھا آپ کا اور اس زمانے میں جب ٹریکٹر اور مشینیں نہیں تھی تو ایک سو جوڑا بیلوں کا آپ کی زمینوں پہ حل چلایا کرتا تھا گویا صرف حل حل پر ایک سو پاندان اور پلتا تھا اور ایک سو جوڑے کے حل چلانے کا مطلب وسیع جاگیر ہے اب اس کے اور انتظامات اجناس کی خلید و فروغ اجناس کے زخائر ان کے منشی ان کے محاسب تو ایک وسیع کاروباری سلسلہ تھا فجر کی نماز ادا کر کے بیٹھے تو ایک دوست نے کہا کہ حضرت امسال تو حج پہ چلنا چاہیے آپ نے فرمایا میں خادم سے کہتا ہوں میرا سباب سفر رضا دے راہ لے آتا ہے تم بھی اپنا جا کے لئے چلتے ہیں اچھی بات ہے تو وہ پریشان ہو گیا تو اس نے کہا حضرت میں نے تو اس لئے کہا تھا کہ آپ اتنے مصروف ہیں اور آپ کا اتنا وسیع کاروبار ہے کہ آپ تو اس سے نکل ہی نہیں سکیں گے اور آپ معذرت کریں گے تو آپ نے تو اٹھا مجھے مصیبت میں ڈال دیا میں تو واقعی کہہ نہیں رہا تھا میں تو آپ کی آدماش کر رہا تھا میں نے فرمایا تم بے وقوف ہو میری دولت صرف اس کے الہی ہے باقی یہ سب اس کا میری ذمہ داری لگا دی میں اس کی دیکھوال کر رہا ہوں میں نہیں ہوں گا کسی اور کو سپرز کر دے گا میری دولت یہ زمین کے ٹکڑے نہیں ہیں میری دولت یہ ان سے آنے والی آمدنی نہیں ہے میری دولت تو میرے مالک کی محبت اور اس کا حشت ہے اور وہ میرے سینے میں ہوگا میرا مال تو میرے پاس ہوگا یہ تو اس کا ہے میں نہیں ہوں گا تو کسی اور کو سپرزاری دے گا وہ کرتا رہے گا اگر میں آج نہیں ہوں گا تو کیا فرق پڑے گا کل کتو مجھے چھوڑ کے جانا ہے میں تو اسے ساتھ نہیں لے جاؤں گا یہ میرا نہیں یہ اسی کا ہے مجھ سے کام دے رہا ہے میرے بعد کسی اور سے لیتا رہا ہے اور صرف حج پر جانے کی بات نہیں جب اس کیلہ ہی نصیب ہو جاتا ہے تو زندگی اور موت کے فاصلے مٹ جاتے ہیں کسی بھی لمحے موت آئے تو بندہ پریشان نہیں ہوتا بلکہ تیار بیٹھا ہوتا ہے اسے پتا ہے کہ مجھے جانا ہے اور انہی عاشقوں نے کہا ہے موت تو وہ پل ہے جو سیدھا بارگاہ علوہیت میں لے جائے گا کیوں نہیں آتی آنے دو سے ہمارے یہاں ماسٹر صاحب ہمارے ساتھ ہوا کرتے تھے ان کی ایک غضل کا شیر ہے ہٹ جاؤ تبیبو نہ کرو میری دواتو مجھ ان کی غضل تو یاد رہی نہیں شیر بڑا مددار تھا تیس چالیس سال پہلے کی بات ہے لیکن یہ میرے ذات میں موجود ہے ہٹ جاؤ تبیبو نہ کرو میری دواتو شاید وہ قبر میں ہی گلے آن لگا لے مقصد تو حضوری سے ہے مر کے نصیب ہو جائے تم میرے مالجے پہ کیوں سرکھا پا رہے ہو مجھے مر جانے دو شاید میری منزل میری موت ہی آسان کر دے تو اس کے الہی جب اسباب دنیا اور الائک دنیا سے بالہ تر لے جاتا ہے تو بندہ جہاد بھی تابی کر سکتا ہے جہاد یہ نہیں کہ مار دھار کیے جاؤ لوگوں کو قتل عام کیے جاؤ جہاد ہو گئے نہیں جہاد یہ ہے کہ جہاں ظلم ہو رہا اسے روکا جائے کس لیے روکا جائے اس کی رلعہ کے کسی فرد کسی قوم کسی مذہب کسی عقیدے کسی بنی آدم کے خلاف اسلام جنگ کا حکم نہیں دیتا ظلم کے خلاف جنگ کا حکم دیتا لوگ اگر مرتے ہیں اسلام کے ہاتھوں تو ظلم کی حماعت کرتے ہوئے مرتے ہیں ظلم کی حماعت سے آس روک لیں اسلام ان سے تلوار روک لیتا کسی کو مجبور نہیں کیا جاتا کہ تم کلمہ پڑھو اسلام واحد مذہب ہے جس میں یہ فراخی ہے کہ اپنے نہ ماننے والوں کے انسانی حقوق کا تحفظ کرتا دنیا میں جنگیں ہوتی ہیں اور جنگ کا اصول ہوتا ہے کہ اس قوم کے وسائل تباہ کر دو اس قوم کا مال لوٹ لو اس قوم کو رسوا کر دو کچل دو تاکہ ہندہ سر نہ اٹھا سکے اسلام کہتا ہے نہیں کسی کا مال ناجائز نہیں لوٹو کسی کے فصلوں کو آگ نہیں لگاؤ کسی کے پھلدار درخت نہ کٹو کسی کے عبادت خانے کو خواب و آتش پرستوں کا ہے اسے مت چھیڑو عیسانیوں کا ہے یہودیوں کا ہے اسے مت چھیڑو عبادت خانے میں رہنے والے عبادت گزاروں کو نہ چھیڑو عورتوں پر ہاتھ نہ اٹھاؤ بچوں پر ہاتھ نہ اٹھاؤ اور جو مقابلے میں تلوار نہیں اٹھا تھا اس پر تلوار مت اٹھاؤ لیکن جو ظلم کی حمایت میں شمشیر وقف ہوتا ہے ٹکر آ جاؤ اس سے تم دونوں حالت میں فتح پا جاؤ گئے مر گئے تو بھی فاتح ہو اور مار دیا تو بھی فاتح اسلام میں شکست نہیں ہے مرد شہیب فاتح ہوئے تو غاسی اور اسی جہاد کا حکم دیتا ہے کہ خلقِ خدا کو اپنے جیسی مخلوق کے مظالم سے نجات دلائی جائے اور یہ ساری بات کا انحصار ہے محبتِ الٰہی پر عشقِ الٰہی پر اگر عشقِ الٰہی نصیب نہ تو پھر فیصلِ ذاتی مفادات کے لیے ہوتے ہیں دوسرے کو ہرانے کے لیے ہوتے ہیں اس سے جیتنے کے لیے ہوتے ہیں اس کا مال چھیننے کے لیے ہوتے ہیں اسے رسوا کرنے کے لیے ہوتے ہیں ان میں سے کوئی صورت بھی جہاد نہیں بنتی ہے اب تو مسلمانوں نے قریب ہی گھر لیا نہیں کہ ذرا سا کسی کو عقیدہ کا اختلاف ہو اس پر گولی چلا دو جہاد ہو گئے یہ جہاد نہیں ہے دو حق ہر بندے کو اللہ نے دیئے ہیں زندہ رہنے کا عقیدہ رکھنے کا کوئی شخص کسی دوسرے پر کوئی عقیدہ مسلط کرنے کا مجاز نہیں ہے اسے خود اللہ کے حضور جانا جس حال میں پیش ہونا چاہتا ہے ہو کر دیکھ لیں اگر کوئی اتباہ محمد الرسول اللہ سے ہٹتا ہے محبتِ الٰہی سے معروم ہو جائے گا اس پر لٹھی چارج کی کیا ضرور ہے محبتِ الٰہی سے معروم ہوگا تو عذابِ الٰہی کا شکار ہوگا دنیا میں بھی رسوہ ہوگا آخرت میں بھی زلیل ہوگا پھر اسے لٹھی سے ہنگنے کی ضرورت کیا ہے وہ تو خود ایسی مصیبت اس نے تو اپنے گلے مار لی کہ اسے خود میدانِ حشر میں جا کر افسوس ہوگا کہ میں نے کیا کر لیا سو جب تک محبتِ الٰہی نصیب نہ ہو اور اس کا آسان سا نصفہ ہے اتباہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہی بات یہاں اشارت فرمائی کہ جب عشقِ الٰہی نصیب ہوتا ہے يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَبْتُلُونَ وَيُبْتَلُونَ اللہ کی راہ میں جانے قربان کرتے ہیں جانے لیتے بھی ہیں جانے دیتے بھی ہیں وعدن علی حق کا اللہ کا یہ وعدہ ہے اور یہ حق ہے اللہ پر کہ انہیں عطا کرے اور فرمایا یہ بات صرف تم سے نہیں فِي تَوْرَاتِ وَالْإِنجِيلِ وَالْقُرْآنِ تَوْرَاتِ میں بھی یہ بات دو رہی گئی انجیل میں بھی اور اب قرآن میں بھی دو رہا رہا ہوں کہ جسے چاہیے میرے ساتھ محبت کا سعودہ کر لے وَمَنْ اَوْفَى بِعَادِهِ مِنَ اللَّهِ اور جس نے اللہ سے یہ وعدہ نبایا فَسْتَبْشِرُو بِبَعْئِكُمُ الَّذِي بَعْجَا تُمْ بِه تمہیں مبارک ہو اُس سعودے کی جو تم کر چکے ہو بہت فائدے میں رہے وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْضُ الْعَظِيمِ اور یہی عظیم ترین کامیابی ہے عالمِ حَسْتُبُود میں عالمِ آخرت میں دونوں جہانوں میں سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ اللہ کی محبت نصیب ہو جائے بندہ اپنے سعودے پہ ڈٹ جائے اور اس کے الہی میں زندگی کے لمحات نچھاور کر جائے وَآخرت دعوانا اَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ اللَّهِ